السلام علیکم ورحمت اللہ صلاة الحاجت یعنی حاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ نیت کیسے کریں گے؟ اور کس وقت ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم اس نشست میں دسکس کریں گے انشاءاللہ ان باتوں کے جان لینے سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے صلاة الحاجت نماز حاجت پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو اکثر اس نماز کی تعلیم فرمایا کرتے اسی طرح اگر آپ کو بھی مشکل کا سامنا ہے پریشانی میں مبتلا ہے یا پھر کوئی اور مسالہ ہے مثلا جاب کے انٹرویو کو لی جا رہے ہیں تو نماز حاجت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں آسانی کی دعا کر کے جائیں تو اس سمر کو آپ ضرور پا لیں گے اسی طرح آپ کے لئے اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ فرما دے گا اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اگر آپ بیمار ہیں تو صلاة الحاجت ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں شفاق کی دعا کریں تو اللہ کریم ضرور شفاق عطا فرمائے گا ایسے ہی اگر کہیں آپ کسی ایسے شخص سے کرز لینے جا رہے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہا ہے ٹال مٹول سے کاؤں لے رہا ہے تو آپ صلاة الحاجت ادا کر کے جائیں اللہ کریم ضرور اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا اور وہ شخص آپ سے عزت سے پیش آئے گا اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی ضرورت یہ حاجت ہے تو آپ صلاة الحاجت ادا کریں اللہ کی بارگاہ عالی میں دعا کریں اللہ کریم ضرور راستہ آسان فرما دے گا صلاة الحاجت پڑھنے کی برکت سے آپ کی مشکلیں ضرور حل ہوں گی اب اس کے پڑھنے کا وقت کونسہ ہے دیکھیں تین مکروح اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں صلاة الحاجت پڑھی جا سکتی ہے تو مکروح اوقات کون کون سے ہیں نمبر ایک صبح سادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اسی طرح طلوع آفتاب کے بعد کا جو داسی یا پندرہ منٹ کا ٹائم ہے اس وقت میں کیونکہ نماز نفل ادا نہیں ہو سکتی تو صلاة الحاجت بھی نہیں پڑھ سکتے دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت اس وقت میں بھی آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے تیسرے نمبر پر ہے اسر کی نماز ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت یہ بھی مکروح وقت ہے اس میں کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ تین مکروح اوقات ہیں ان کے علاوہ آپ جب چاہیں صلاة الحاجت پڑھ سکتے ہیں اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کتنی رکعتیں پڑھیں تو صلاة الحاجت کی آپ دو رکعت ادا کریں گے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بلکل آسان ہے سب سے پہلے تو آپ نیت کریں گے اور نیت بھی صلاة الحاجت کی کریں گے یعنی دل کے اندر کر لیں تو وہ بھی بہتر ہے وہ بھی نیت ہو جائے گی لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نیت کی نماز صلاة الحاجت کی واسطے اللہ تعالی کے موخانہ کعبہ کی طرف اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سب سے پہلے سنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدکا وتبارک اسمکا وتعالا جدوکا ولا الہ غیرک پڑھیں گے اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کریں اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص سورت پڑھیں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں یعنی کہ اس میں پہلے دقات میں یہ سورت پڑھنا شرط ہے اور دوسری میں یہ ایسا بلکل بھی کچھ نہیں ہے بس سمپل طریقے سے جس طرح باقی دو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی یہ دو رکعات صلات الحاجہ ادا کریں گے یعنی سنا پڑھی سنا کے بعد تعوض اور تصمیعہ پڑھ کر سورت فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بلائیں پھر اس کے بعد رکوع کریں اور سجود کریں اس طرح سے پہلے رکعات مکمل ہو جائے گی پھر اس پہلے رکعات کے مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعات کے لئے جب کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ پڑھ کر سورت فاتحہ پڑھیں گے اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجود کر کے اتحییات میں بیٹھیں گے اتحییات درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے بلکل ہی آسان طریقہ ہے ان کے پڑھنے کا کوئی خاص یا منفرد طریقہ نہیں ہے بس نیت کرنی ہے صلاة الحاجت کی وہ چاہے دل کے اندر کریں یا پھر زبان سے الفاظ ادا کر کے بھی نیت کی جا سکتی ہے اب صلاة الحاجت کے بعد پھر نیا اور اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے کہ اللہ سے اپنی حاجت کے پورا ہونے کی دعا مانگیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں جب کوئی صحابی آ کر اپنی مشکل کا تذکرہ کرتا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے کہ جاؤ پہلے اچھے طریقے سے وضو کرو وضو کرنے کے بعد صلاة الحاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس کے بعد پھر میری ذات پر درود پڑھ کر اللہ سے مانگیں جو مانگیں گے اللہ کریم عطا فرمائے گا اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے اکثر اوقات بہت سارے لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی دیکھیں دعا قبول کرانے کے لئے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اس کے بھی کچھ طریقے ہیں وہ طریقہ کیا ہے پہلا اور اہم طرح یہ ہے کہ ہمیں دل میں یہ پختہ یقین رکھنا چاہئے کہ ہم جس بارگاہ سے مانگنے کے لئے جا رہے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں اور ہم بھی خالی نہیں چاہیں گے بلکہ اللہ کریم کی بارگاہ سے ہم اپنی جھولیاں بھر کر جائیں گے جب اس یقین اور اعتماد سے مانگیں گے تو اللہ کریم ضرور عطا فرمائے گا ایسے ہی اپنے لئے بھی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لئے دعا کریں ایک تن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ رہے تھے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھے بخش دے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی کے پاس سے گزر ہوتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں کہ حضرت علی اپنے لئے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی کیا آپ نے اللہ کی رحمت کو محدود سمجھا ہے آپ صرف اللہم مغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے مانگ رہے ہیں ایسا کیوں نہیں مانگتے اللہم مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے علی آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ امت محمدی کو بخش دے اس لئے اپنے لئے بھی دعا کریں اور دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی دعا کریں تو اللہ کریم دوسرے مسلمانوں کے حق میں بھی اچھائی والا معاملہ فرمائے گا اور آپ کے لئے بھی آسانی کے راستے فراہم کر دے گا ایسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں آپ دیکھتے ہیں جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو بے سہارہ ہوتا ہے بے آسرہ ہوتا ہے اسے کچھ کرنا نہیں آتا مگر ایک ہن اور اس کے پاس ہوتا ہے جس کے سبب سے وہ اپنی ساری باتیں منوا لیتا ہے سارے کام کروا لیتا ہے وہ ایک ہن اور اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ رونے لگ جاتا ہے آنکھوں سے آنسوں بہاتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسوں بہنے کی دیر ہوتی ہے کہ اس کے والدین اس کی ساری حاجتیں پوری کر دیتے ہیں تو وہ اللہ جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے جب اس کا بندہ اس کے بارگاہ میں آنکھوں سے آنسوں بہائے گا تو وہ کریم پروردگار کیسے اپنے بندے کی آنکھوں میں آنسوں دے کر اس پر کرم نہیں فرمائے گا اس لیے جب اللہ سے مانگو تو اس نیت سے مانگو کہ وہ کریم پروردگار کا گھر ہے یہ وہ در ہے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس سے کبھی کوئی خالی گیا نہیں ہم بھی خالی نہیں لوٹیں گے تو صلات الحاجت ادا کر کے اپنی ہر مشکل کے لیے اللہ کے بارگاہ میں التجا کریں اللہ کریم ضرور آسانی والا معاملہ فرمائے گا کسی بھی طرح کی مشکل ہو کوئی بیمار ہے پریشان حال ہے مقروض ہے تو ساری چیزوں کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں اللہ کریم ضرور ساری مشکلات کو حل فرما دے گا اور آسانی والا معاملہ فرمائے گا امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی تو صلات الحاجت پڑھیں اپنے لیے بھی دعا کریں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ کریم پوری امت مسلمہ کو کامیاب فرمائے دین و دنیا کی ترقی اور دین و دنیا کی فلاح سے نواز دے آمین